دوستو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آفیسلز ٹریننگ سکیم 25 بیچ کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اس ٹریننگ سکیم کے ثروب آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر او جی ٹو جوائن کر سکتے ہیں آپ کی سیلیکشن مونیٹری پولیسی میکرو اکنومک ریسرچ انڈ ڈیٹا فینینشل مارکیٹس انڈ فارن ایکسچینج ریزر مینجمنٹ بینکنگ پولیسی انڈ سپرویزن ڈیویلپمنٹ فائنانس انڈ اسلامک بینکنگ فینینشل انکلویون انڈ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ان فیلڈز میں سے کسی ایک ڈسسپلین میں ہوگی تو بیورد اپنی آج کی سوڈیو میں ہم اس ٹریننگ سکیم کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ٹریننگ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ریکوائیڈ کالیفیکیشن کیا ہوگی ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے کون لوگ اس ٹریننگ میں اپلائی کر سکیں گے اس ٹریننگ میں اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور ٹریننگ سے لے کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر او جی ٹو کا سفر آپ نے کس طرح سے تیہ کرنا ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آپ سے ریکریسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ان جواز میں اپلائی کر سکیں اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی جواز ریلیڈیڈ ویڈیو ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زوبی سلوشنز کو سبسرائب اور ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹریننگ سکیم میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اس سکیم میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایڈوکیشنل کالیفیکیشن سکسٹین یئرز آف ایڈوکیشن ہونی چاہیے اگر تو آپ کا مارک سسٹم ہے تو آپ کے اٹلیس سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اور سی جی پی کی سسٹم میں 2.5 out of 4 and 3.5 out of 5 ہونی چاہیے آپ کی کالیفیکیشن HEC recognized پاکستانی انسٹیوٹ سے بیزنس administration پبلک administration اکنومکس کامرس فائنس سٹیٹسٹکس ڈیٹا سائنس ایکٹوریل سائنس اکاونٹنگ کمپیوٹر سائنس انفرمیشن سسٹم ان تیکنالوجی میتمیٹکس ہیومن رسورس مینجمنت اگریکلچر مینجمنت اگریکلچر مینجمنت اسلامی بینکنگ اینڈ فائنس لار میڈیا اینڈ کلچر سٹیڈیز اور فیلوسفی اور فیزکس میں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس فورن ڈگری ہے تو اس کا ایکویلن سیٹیفیٹ جو کہ HEC کے جانب سے ایشو کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو بیجز جون 2022 تک بھی گریجویٹ ہو رہے وہ بھی ان جوز میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں ان کو پروویجنل ٹرانسکرپٹ سیون سمیسٹر کی اگر آپ بیچلرز کر رہے ہیں اور تھرڈ سمیسٹر کی اگر آپ ماسٹرز کر رہے ہیں تو پروائیڈ کرنا لازمی ہوگی آپ کی ایج ایز اون دا ڈیٹ آف ایڈوٹائزمنٹ چھبیس سال ہونی چاہیے فیمیل کینڈیڈیٹس ٹرانس جنڈر پرسنس کینڈیڈیٹس بلونگنگ ان کو پانچ سال کی جنڈیٹس ریلیٹسیشن پروائیڈ کی جائے گی تو بیورز ہم بات کر لیے دیں کہ ہم نے سکیم میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے بیورز آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اور یہ آن لائن اپلائی ہم نے نٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے کرنا ہے بیورز آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس سکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں لائپ ٹاپ یا پی سی پی یہ آن لائن اپلیکیشن کا پروسیجر کریں اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ گوگل کروم کو یوز کرتے ہیں آپ یہ پروسیجر کمپلیٹ کریں یہاں اپنے ایڈریس بار میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے www.nts.org.p کے لکھنے لنا ہے اور انٹرپریس کر دیجئے گا آپ کے پاس نیشنل تیسٹنگ سرویس نٹی ایس کی ایف سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں اپنے اوپن اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ سٹیٹ بینک اوفیسلس ٹریننگ سکیم SPOTS 25th batch سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اسی کے ساتھ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ ڈیٹیلز پہ کلک کرنا ہے اگر آپ ایڈیٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک ہیئر پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب ہم نے کیونکہ آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے تو ہم یہاں پہ فور آن لائن اپلیکیشن فارم کلک ہیئر پہ کلک کریں گے نئے آنے والی گینی ڈیٹس سائن اپ کا پروسیجر سب سے پہلے کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا CNIC نمبر مینچن کرنا ہوگا CNIC نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پہ لکھا گیا پلیز لاؤگ ان ٹو کنٹینو یہ گرین کلر کا ایک میسیج آپ کو ریسیو ہو رہا ہے اب وہ CNIC نمبر اور پاسفورٹ آپ نے وہاں پہ سائن اپ میں انٹر کیا تھا اب یہاں پہ آپ نے لاؤگ ان میں انٹر کر دینا ہے یہ دیٹیلز یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے لاؤگ ان پہ کلک کرنا ہوگا یہ کچھ انٹرکشنز ان کو آپ ریڈ آؤٹ بھی کر لیجے گے یہ انٹرکشن میں آپ کو ویڈیو میں سہاست بتاؤں گا اب یہاں پہ آپ نے اس چیک پہ ٹک لگا دینا اور کنٹینو پہ کلک کرنا ہوگا آپ کے پاس کچھ اس طرح سے میسیج ریسیب ہوگا اب یہاں پہ آپ نے اوکے پہ once again کلک کرنا ہے اب یہ اپلیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ پہ منشن کیا گیا ہے اسی کی نیچے آپ father name کو لکھ لیجیے گا then یہاں سے اب آپ نے gender چوز کرنی ہے gender کی سیلیکشن کے بعد یہاں سے religion کو سیلیکٹ کیجیے گا religion کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے date of birth ہے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے منت کو منشن کرنا ہے اب یہاں سے آپ day کو چوز کر لیجیے گا date کی سیلیکشن کے بعد اب یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لیجیے گا اسی کی نیچے province of domicile یہاں سے آپ نے اپنے domicile کی سیلیکشن کر لینی ہے آپ کی domicile کا جو بھی district ہے اس کو یہاں سے آپ چوز کر لیجیے گا then postal city کو یہاں پہ write down کر لیجیے گا لکھنے کے بعد آپ آپ نے یہاں پہ postal address کو mention کرنا ہوگا address لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے mobile number provide کرنا اور make sure کیجئے گا آپ ایسا mobile number provide نہ کریں جو کسی دوسرے network پہ converted ہو اگر آپ کے پاس residence phone available ہے اس کو یہاں پہ لکھتی جیے گا office کے phone ہے اس کو بھی یہاں پہ لکھتی جیے گا بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ red color کا steric بنا ہوا ہے تو یہ چیزیں mandatory ہیں یہ data آپ نے لازمی enter کرنا ہوگا اگر تو آپ disable ہیں تو یہاں سے آپ نے yes کو چوز کر لینا ہے otherwise no کو سیلیکشن کیجئے گا اب یہاں پہ اپنی passport size picture upload کر لیجئے گا یہاں آپ نے choose file پہ click کر دینا ہے اور جہاں پہ آپ کی picture ہوگی وہاں سے آپ picture کو select کر لیجئے گا آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کی photograph کا size 2MB سے کم ہونا چاہیے یہی آپ کی picture جو آپ کے roll کی details کو enter کریں یہاں آپ نے degree کو choose کر لینا ہے یہاں سے میں ssc کو choose کروں گا major subjects آپ یہاں پہ لکھ لیجئے گا major subjects mention کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے year of passing کو select کر لینا ہے year of passing کی selection کے بعد آپ کے جو total marks ہیں ان کو یہاں پہ رائیٹ down کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پہ total marks کو enter کر لینا ہے total marks لکھنے کے بعد اب یہاں پہ obtain marks کو لکھ لیجئے گا اسی کے ساتھ university یا board ہے تو جو بھی آپ کا respective university یا board ہے اس کو یہاں پہ لکھ لینا ہے اسی pattern کو follow کرتے گا آپ نے اپنی تمام academic information کو enter کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے matric کی details یہاں پہ mention کر دی ہیں hsac intermediate کو تو یہاں پہ mention گئے bachelors کی case میں یہاں پہ intermediate اور matriculation میں آپ board یا university کے name خود لکھتے تھے لیکن bachelor اور master کے case میں آپ نے یہاں سے university کی selection کرنی ہوگی bachelors master یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ 16 years of education complete ہو رہے ہیں اس کی details آپ enter کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے degree completion date بھی ہے کیونکہ یہ training scheme apply کرنے required qualification ہے تو یہاں پہ آپ نے degree completion date بھی لکھنی ہے جو کہ آپ transcript پہ لکھی ہوتی ہے تو یہاں آپ نے click کر دینا ہوگا یہاں سب سے پہلے آپ year کی selection کر لینا ہے year کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے month کو choose کر لیجئے تمام details enter کرنے کے بعد یہاں پہ submit پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ پہ ایک message receive ہوگا کہ application کو submit کرنے سے پہلے آپ اپنے data کو read out کر لیجئے تو اگر آپ data کو read out سامنے view ہوگا اب آپ نے یہاں پہ print form پہ کلک کرتے ہوئے اس application form کا print out لینے کے بعد آپ پہ undertaking by the applicant ہے اپنے والد صاحب کا name mention کر لیجئے اور یہاں پہ سیگنیچر کر لینے اور یہاں اپنی پاسپورٹ سائز پکچر کو پیسٹ کر دینا سٹپلر کے ساتھ اس کے بعد آپ نیچے اور سٹرول ڈاؤن کیجئے گا تو یہاں پہ آپ کو deposit سلپ نظر آئیں گی اس میں سے یہ candidate copy ہوگی یہاں پہ آپ سیگنیچر کر لیجئے گا یہ فی ویورز اب آپ لینک ون بل پیمنٹ کے سب کرنی ہے اس کے پہ سیڈ پہ آپ جا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا گیا فور list of banks channels for one link one bill payment آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور گر دوستو اگر آپ written test میں qualified کر جاتے ہیں تو آپ کو further selection process کے لیے invite کیا جائے گا اور اس further selection process میں group discussion psychometric testing and panel interviews ہوں گے تو یہاں پہ آپ سے attested copies of educational professional documents equivalent certificate from HEC in case of foreign qualification proof of NTS fee payment domicile CNIC اور تین پاسپورٹ سائز پکچر بھی اپنے ساتھ لے کے جانی ہوں گی ایکشن اقارڈنگ ٹو پروینشل ریجنل کوٹا ہوگی جو گرمنٹ آف پاکستان کی جانب سے prescribe کی گئے ہیں then اگر آپ یہ تمام formalities جن میں medical psychological examination اور proof of completed educational documents provide کرتے ہیں تو آپ کی pre induction training ہوگی اور یہ applied focused theoretical training جو کہ national institute of banking and finance نباف اسلامباد میں provide کی جائے گی اور اس training میں آپ residence بھی provide کی جائے گی اور جو candidates اس training کو successfully complete کریں گے ان کو state bank of پاکستان میں assistant director OG2 کی appointment offer کی جائے گی ہم کچھ compensation package salary کی بات کر لیتے ہیں during this training اور until induction in bank آپ 41,000 41,000 روپے stipend provide کیا جائے گا اور جب آپ کی appointment assistant director OG2 ہو جائے گی تو 82,000 82,000 روپے per month salary اور اس کے ساتھ other benefits جو OG2 state bank of Pakistan وہ provide کیا جائیں گے تو اپنی آج کی studio میں state bank of Pakistan offices training scheme 25th batch کو discuss کیا ہم نے discuss training scheme ہے کیا اس training scheme میں کون لوگ apply کر سکیں گے apply کرنے کے لئے required qualification کیا ہوگی age limit کیا ہوگی آپ نے apply کس طرح سے کرنا ہے اگر امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہوگی اس training scheme کے حالے سے تمام concept آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی لیکن اگر ابھی بھی آپ کوئی question پوچھ نا چاہتے ہیں تو آپ comments میں کوشش کروں گا as one is possible آپ کو reply کر سکھوں ویورز جانے سے پہلے آپ سے ویڈیو